میں نے تم لوگوں سے انسٹاگرام پر کہا تھا کہ اگر تمہاری کوئی کنفیشن ہے کوئی سیکرٹ ہے کوئی سٹوری ہے جو تم نے آج تک کسی کو نہیں بتایا ہے اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام چھپا کے میں اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے ایمیل کر دو اور جو تم لوگوں نے مجھے اپنی کہانیاں بھیجی ہیں نا میں تو حیران ہی ہو کے رہے گی کیونکہ دنیا میں ہو کیا کیا رہے ساگے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محفوظ نہیں ہے مجھے لگا تھا کہ زیادہ تو مجھے ایمیلز ریلیشنشپ ریلیٹیڈ آئیں گی لیکن ایسا ہوا نہیں تو اس کنہ میں انشاءاللہ سیریز بنا کے چلوں گی اگر تمہارے پس کوئی سٹوری ہے جو تم مجھے بتانا چاہتے ہو تو مجھے ایمیل کر دو اگر وہ انٹرسٹنگ ہوئی تو میں اس کو اپنی ویڈیو میں ایٹ کروں گی اور جو آج میں ایمیل شیئر کر رہی ہوں وہ ایٹین پلس سٹوری ہے بہت ڈارک سٹوری ہے تو اگر تم کمزور دل کے ہو تو ابھی سے یہاں سے کھسک جاؤ اور جا کے میری کوئی اور ویڈیو دیکھ لو اور اگر تمہارے آس پاس ٹٹے ہیں تو ان کو چپیڑ مار کے دوسرے کمرے میں بھیج دو یہاں پر ہیٹپونز لگا لو جس کی ایمیل ہے اس کا نام میں نہیں بتاؤں گی یہ کہتی ہے میں آپ کو آج اپنا وہ سیکرٹ بتانے جا رہی ہوں جو میں نے کبھی اپنی بیسٹ فرنڈ کو بھی نہیں بتایا صرف اس وجہ سے کہ مجھ سے کبھی بتایا ہی نہیں گیا میری آواز کپ کپ آنے لگ جاتی ہے جب میں تیرہ سال کی تھی تب مجھے فیل ہونے لگا تھا کہ میرے بھائی کی نظر مجھ پر ٹھیک نہیں ہے لیکن میں کبھی بھی اس کو دل سے نہیں مان پائی میں کہتی تھی خود سے کہ کیا ہو گیا ہے کیا پاگل ہو گئی ہوں میں جو ایسا سوچ رہی ہوں لیکن دیرے دیرے یہ شک یقین میں بدل گیا میں کسی کو نہیں بتا پائی اس بارے میں ایک دن جب پاپا امی میرے بھائی کو میرا محافظ بنا کر ڈاکٹر کے پاس گئے اس یقین کے ساتھ کہ میری بیٹی کے ساتھ اس کا بھائی ہے اس کی حفاظت کرے گا لیکن اسی بھائی نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مجھ پر ٹھیک اٹیمٹ کیا لیکن الحمدللہ وہ کچھ کر نہیں پایا اس وقت میرا دوسرا بھائی گھر پر آ گیا تھا اور وہ دوسرے بھائی کو دیکھ کر رک گیا میں بہت ڈر گئی تھی میں کچھ نہیں بھول پائی اپنے دوسرے بھائی سے لیکن جب پیرنس گھر واپس آئے تو میں نے امی کو بتایا کہ وہ ادھر ادھر ہاتھ لگا رہا تھا اس کے بعد میں بری طرح رونے لگی اور بھی بہت کچھ ہوا تھا اس رات لیکن میں اس سے آگے کسی کو کچھ نہیں بتا پائی میری امی نے پاپا کو بتایا اور پاپا شوق ڈھو چکے تھے انہوں نے اس کو ایک تھپڑ تک نہیں مارا اس لیے نہیں کہ پاپا مجھ سے محبت نہیں کرتے بلکہ وہ تو مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن پتا نہیں کیوں انہوں نے اس کو صرف ڈانٹا اور اس سے معافی مانگوائی لیکن میں نے اسے معاف نہیں کیا ایک دن میں نے قصہ یوسف پڑھا ڈیٹیل میں اور میں نے سوچا کہ یار مجھے بھی معاف کر دینا چاہیے لیکن میں سوچا کہ کاش کاش وہ بھی میری جان لینے کی کوشش کرتا مجھے میرا پیدا کرنے والے کی قسم ہے میں اسے معاف کر دیتی لیکن اس نے تو میں نے اسے معاف کرنے کی کوشش کی پر تب ہی اس نے پھر صرف بھی حرکت کرنے کی کوشش کی میرے سوتے ہوئے لیکن اللہ نے مجھے ہمیشہ اپنے حفظ و مان میں رکھا اس بات کو چھ سال ہو چکے ہیں پر میں آج تک چاہ کر بھی اسے معاف نہیں کر پائی جبکہ میں نے کوشش کی تھی اس کی آنکھوں میں آج تک مجھے حوض دکھائی دیتی ہے وہ بہت گھٹیا نظر سے دیکھتا ہے مجھے اس سے شدت سے نفرت ہے اس کا نام اس کی آواز اس کی موجود کی سے اور یہ نفرت مجھ میں صاف دکھتی ہے مجھے سب نے برا کہا میری دوستوں نے بھی کہ تم کتنی بری ہو تمہارا بھائی اتنا اچھا ہے اور تم اس کو پتہ نہیں کیوں برا بولتی ہو اس اب سن کر میں پھوٹ پھوٹ کے روتی تھی پھر میں نے اپنی فرنڈز کو بھی آخر تھا کھار کر بتا ہی دیا پر اگین پورا نہیں بتا بھائی آج جب میری امی پپا حقیقت جانتے ہیں پھر بھی وہ مجھے برا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تم جس طرح بات کرتی ہو اپنے بھائی سے کوئی نہیں کرتا تمہیں اپنے بھائی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے جاہل ہو تم پتہ نہیں کس پر چلی گئی ہو جو بڑے بھائی کا احترام نہیں کرنا آتا like seriously یہ میرے پیرنٹس مجھے بولتے ہیں سب جانتے ہوئے بھی سب کو حقیقت بتانے کے بعد بھی میں سب کی نظر میں بری ہوں اور وہ برا کر کے بھی سب کی نظر میں اچھا ہے میرے پیرنٹس اس سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے پہلے کرتے تھے اور روز مجھے برا بھلا کہتے ہیں روز مجھے بتمیز کہا جاتا ہے مجھے اپنے ہی گھر میں گھٹن ہوتی ہے میں اپنے ہی گھر میں سیفیل نہیں کر پاتی میرے دل کرتا ہے میں کہیں بھاگ جاؤں کہیں بہت دور جہاں لوگ نہ ہوں میں اتنا روتی ہوں لیکن کبھی کسی کو پتا نہیں چلا کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کل تک تو تم ٹھیک تھی اچانک سے کیا ہو گیا آخر ایسا کیا ہوا جو تم ایسا بیہیو کرتی ہو کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی بس سب نے جج کیا بھرا کہا میں ہمیشہ سے تو ایسی نہیں تھی میں تو اپنے بھائی اس سے بہت محبت کرتی تھی قیامت والے دن میں اللہ سے اس بارے میں انصاف نہیں مانگوں گی کیونکہ مجھے اس سے اتنی نفرت ہے میں اتنا ٹوٹ چکی ہوں کہ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی اس گھٹیا نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی چھ سال ہوگے پر آج بھی میں ویسے ہی روتی ہوں جیسے اس حادثے کے پہلے دن روئی تھی جب میں سوشل میڈیا پر بہن بھائی کی ویڈیوز دیکھتی ہوں اور اپنے دوستوں کے بھائیوں کو ان کا ساتھ بیہیو دیکھتی ہوں تو میرا دل درد سے کام پڑتا ہے کہ اللہ نہ کرے میری نظر ان میں سے کسی کو لگے اللہ سب کے بہن بھائی میں پیار کو ہمیشہ سلامت رکھے میرے زندگی کا سب سے بڑا دکھ یہی ہے کہ میرے بھائی ہوتے ہوئے بھی بن بھائیوں والی زندگی گزار رہی ہوں مجھ یہ سوچ کر تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کھو دیا اگر جنت میں وہ جائے گا تو میں وہاں بھی نہیں ملوں گی کبھی اس سے اور دوسرا بھائی وہ بھی نام کا ہے بس وہ آتا ہے کھاتا ہے موبائل چلاتا ہے اور امی پاپا کو گندی گندی گالیاں بکتا ہے وہ گالیاں جو اپنے پیرنٹس کے لئے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کا گھر میں ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے سنہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں اپنے بھائی سے اس وجہ سے جو کہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے کہتا ہے تعلق کر لوں تو کیا واقعی میری نماز و روزہ سب بکار جائے گا کیونکہ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی میں جب جب اسے دیکھتی ہوں اس کی آواز سنتی ہوں مجھے عذیت ہوتی ہے اوف میں بتا نہیں سکتی میں نے یہ ایمیل پڑھی تو میری حالت کیا تھی پڑھنے اور سننے والے جب اقدم سے ڈسکسٹڈ فیل کر رہے ہیں تو سوچو جس لڑکی پر یہ بیٹھ رہی ہے اس کا کیا حال ہوگا ماں باپ اور بہن بھائی وہ رشتی ہیں جو اللہ تعالی نے خود انسان کے لئے چوز کی ہیں باقی دوست یار اور پارٹنرز وغیرہ چوز کرنے میں انسان کے پاس چوئیس ہوتی ہے لیکن جب یہی لوگ ان حرکتوں پر اترائے تو بندہ پھر کیا کرے اور یہ ایک سٹوری نہیں ہے ایسی کتنے کو تو میں پرسنل ہی جانتی ہوں جو اپنے مہرم رشتداروں کے ہاتھ تو ہرائس ہوتے رہے ہیں اب بندہ یہاں کیا کرے اسی گھر میں انہی لوگوں کے بیچ میں رہنا ہے ماں باپ اس معاملے پر چلنے اور ظاہر ہے کہ خلطی جس کی مرضی بھی ہو یوشلی بیٹیوں کوئی برا کہا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھائیوں کے ماں باپ اور بہنوں کے ماں باپ الگ الگ ہوتے ہیں خیر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہنے کے لئے اور میری دل سے دعا ہے کہ آپ اس ڈراما سے نکل جائیں اور آپ کی آنے والی زندگی بہت خوبصورت ہو تو بتاؤ کہ تم اس کو کیا مشورہ دوگے اپنے مشورے مجھے نیچے اگر کو ہو سکتا ہے کسی کا کوئی اچھا مشورہ اس کو اچھا لگ جائے اور اس کی کوئی مدد ہو جائے اور اگر تمہارے پاس کوئی کنفیشن ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ اتنی ہی ڈار کو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو مجھے یہاں پہ ای میل کر دو اور آج کیلئے بس اتنی تھا میں مجھے تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ